ملکِ صلوات بلندار مَنْ يَوْمِ اَبْعَوَتِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ اتْتِيسِ رَبِّ شَرَحْ لِنْ صَدْرِي وَيَسَّرْ لِيَمْرِي وَحْلُ رُقْتَةً مَنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي نَعُدِ عَلِيًّمْ مَزْحَرَ الْعَجَائِبِ تَجِدْ هُوَنَ لَكَ فِى النَّوَائِبْ كُلْ لَهَمْ مِنْ وَغَمٍ سَيَلْجَلِي وَيَلِيًّمْ بَيْعَلِيًّمْ بَيْعَلِيًّمْ بَيْعَلِيٌّمْ بَيْعَلِي سَلُوَات بَلْمَ اپنے اپنے دنواؤں کی بخشش کے لئے دعا ہے پر وردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائی انظارانِ عباس کی زیر اعتمام پاکستانِ عرقی مرکتی شبِ گریہ یہ عزداری راکھ کماتم مشبہلے مشبہتر پرنے والوں کی نوکری میری حاضری آپ کی سماد زمانے کے امام اپنے دربار میں میں اللہ اس عزت والے دربار خصد کا ہم گلے گاروں کو رمہ حسین کے علاوہ ہر دور سے محفظ ماموں پہنوں پیچیوں کے فردوں کی خاطر فرمائی جس جس مومن میں جو دعا میرے ذمہ لگائی دی گئے مالک سب کی دعا میں کو بانت جو بیمار ہیں تخصیص سے عزت مواب اللہ مانسی مباسد باو بزمت شاہ جی دیگر جو احباب بیمار ہیں مالک سب کو شخص ہے جو بے اولاد ہیں میرے اللہ عزیز عاصف عزیز علی عزیز سمر صدف دیگر جن جن دوستوں کی دعایں میرے ذمہ ہیں میرے مالک سب کی دعایں قبول فرمائے جو بے اولاد ہم کی قود آباد اس شبہ گریہ کے صدقہ میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند لی سخیص شاہد کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالق نہیں پیس میرے مالک سفر کا صدقہ ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرما میرے مائی کے دوست مائی لیاکر کے در سب بیمار ہیں نباب صاحب کی والدہ بیمار ہیں میری والدہ بیمار ہیں مالک سب کو شکر کاملہ سلوات سارے پردے والدوں سلاحیٓ سدا سکھی رہو سدا سلام جز رہو سچی بات ہوئی ہے کہ یہ ساتھ بسورد پر دیا ہے جناب محبو فازلی صاحب نے گنجائش کی نہیں رہتی بس یہ آپ کی محبتیں ہیں آپ کی عیضت ہو تو میں ناکریش کریں اور یہ نہیں کہ میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں صرف کراچی کی بات نہیں ہمارے پنجاب میں آرے والا لہوب، ساہیوال، بورے والا بہت خصوصت محفلے ان کے نام سے سجی ہوئی ہیں مولا کلم میں اور تاثیر ہے آج مجھے یہاں کے انداز ہوگا ہے کہ اکوال بھائی بھی میرے جتنی محفل ہو کل میں موتان تھا تو یہ موتان تھا آج میں یہاں ہوں تو یہ جہاں ہوں چلے مولا ایدہ سلامت رکھیں اور ایک شکریہ رضویہ کی معیز شروع کرنے سے پہلے میں آپ کا آگاہ کرنا شاہ رہا ہوں میرے محترم جناب نبواب جعفر رضا صاحب نے مجھے یہ اطلاع دی ہے کہ رمضان و مبارک نے شاہی کربلا ٹرسٹ کے ذریعے احتمام سے نشیر کی تعمیر کے حالے سے جو میں نے درخواست کی تھی مومنین نے بھرپور دعویٰ کیا ہے اور وہ تعمیر جو تکنیل کی قریب ہے جس جس مومن نے دام دیرہ میں سخنے جتنا بھی عصہ دیا ہے آپ سب سے مل کے اسی طرح دربار حسین سجانے کی توفیق انشاءاللہ جو باقی مجالی سے ہیں دو ربیل اول ہے چار ربیل اول ہے آپ سے ملاقات رہے گی سات ربیل اول یہی ہیں کہ زیادہ ہی میں عزا خانہ منجدن میرے اپنے ہی گھر میں نبواب صاحب کے ذریعے تمام سالانہ میں کسی عزا ہوگی اس میں میرے علاوہ بھی جیر سارے بولا کے ذاکر ہوں گے میں بھی اپنی وقت پہ حاضری دوں گا سلوات مل کے بلند اجانت ہے میں آپی شن کرتے ہیں مل لی ہے تمہیں بیٹھیں نہیں بیٹھیں مل لی نہیں سلوات پڑھ دیں ساشمی سیدہ مرحبات سیدہ نسیم جہرہ سیدہ کومین جہرہ سیدہ انسان فاطمہ بیمار اللہ کہے گے مالک شفائقہ یہ آپ کا ایک بار بھٹ یہ نہیں زیدی صاحب نے میرے ذریعے میں جو دعا لگائی ہے کسی پریشانی کا شکار ہے مالک ان کی مشکلات سزا جیو سزا سکی رہو آج کی مہیلی زائر منسائر منصوب ہے اس شنصہ سے جس کا علم زمانے کا مشکل مشاہ ہے فائنات میں پہلا علم ہے جس کے نیچے آنے والے گندے کے پاس کوئی علم نہیں رہتا اگرچہ دھیر سارے حکم میں دار بھائی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو کچھ نیا سنا ہے ٹھیک ہے جس دربار میں کھڑا ہوں وہ دربار والا گواہ ہے مجھے سارے حکم ہوئے ہیں بارگاہ میں آتے ہی اگر آپ کے پاس ٹائم ہوا تو میں پڑھتا ہی رہا ہوں گا یہ صورتحال آپ کے بولنے سی ہوگی کہ آپ کتنا سنسے ٹھیک ہے عباس علی کا وہ بیٹھا ہے یاد اتنا ساری زندگی کوئی بھی ماں کسی کے بچے کو اپنا بچہ دو وجوہات سے کہتی ہے مجھے پتہ میں رزبیاں میں پڑھوں گا اور میں نے ایک مشکل جملے سے مہیند شروع کر دی جان بوجھ کی اگر آپ یہ سن لیتے ہیں تو پھر میں نظمات کو سننا دنیا میں کوئی بھی اور کسی کے بچے کو ہوئے بھائی اپنا بچہ دو وجوہات سے کہتی ہے مولا آپ کو شفاہ دا کر میں یا تو اولاد نہ ہو تھک ہار کے کوئی عورت کسی بہن کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دے کسی بھائی کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دے کسی عزیز کے بیٹے کو اپنا بیٹا کہہ دے یا خدا نہ خواستہ اولاد وہ تو صحیح لیکن نیک نہ ہو تب تھک ہار کے کسی کی ذائق اولاد کو اپنا بیٹا بنایا جائے گا اب اندازہ کرو کیا ہوگا آپ پاس جس ماں کے حسن اہم جیسے بیٹے سے بولو میرے ساتھ نامنا جنہیں سمجھ نہیں آئی ان کا اعزام نہیں نہیں جنہیں بولنا آتا ہے انہیں بولنا ہوگا جو بندے میری آنکھوں میں بیٹھو گے وہ بول ہو گیا رہا میں انصاف کو اگروں ہی بھائیتے ہیں میرا حق بنے تو ہر بندہ بولے اور جوانوں میں ساتھ ہوں یہ قدرک کو مجھے یاد نہیں کوئی میری سیرہ نے نہ سنی ہو تم جوان میرے ساتھ کرو جس ماں کے حسن اور حسین جیسے جنب کے سردار تھے وہ کہتی لیے باس میرا بیٹھا ہے شیعہ مذہب میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس میں سے تمہیں یہ سچ نہ ملے کہ محمد دنیا میں آئے آتی اللہ نے سلام کیا سیدہ دنیا میں آئی آتی نبی نے سلام کیا علی دنیا میں آئے آتی نبی نے سلام کیا حسن دنیا میں آئے آتی علی نے سلام کیا حسین دنیا میں آئے آتی بطول نے سلام کیا اکبال بھائی سے لے کے اس آخری بندے تک جو سمجھ جائے اسے سخی ابباس کے ذکر کی قسم ہے وہ بولے گا باکچوں کی مرضی یہ دنیا میں آتے رہے سلام ہوتے رہے اب باس ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اور بطول سلام گہ رہی تھی سلام کیا بھائی 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 سدہ سکھی رہے سدہ آباد رہے سدہ سکھی رہے بھائی سارے بھائی سارے بھائی سارے بھائی 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 جب آگی سلام مت رہے تمہارے ابباس ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے اور سیدہ بطول سلام کیا رہی تھی کتنی کتابیں مانگو ہیں یہ کراچی ہے یہ علم کا گھر ہے میں بار پر اعلان کر رہوں میں دو کو آ رہوں میں جوار کو آ رہوں میں شاعت کو آ رہوں جس کا دل کرے کتابوں کے علم نے کہا کہ حسنین کے لیے لباس جنت سے ادریس نبی سی کے لے آئے بولنا پڑے گا تمہیں نیجرفی علماء نے بیٹا میرے ساتھ بولو جو سمجھ رہے نیجرفی علماء نے کہا کہ حسنین کے لیے جنت سے کپڑے ادریس نبی سی کے لے آئے کم کے کمی علماء نے کہا نہیں جبرائیل فرشتہ سی کے لے آئے مجھے اس پہ کوئی اقراض نہیں چاہی ادریس نبی مانو چاہے جبرائیل فرشتہ مانو جس بندے کے جس کے زمین کی چھت پہ غادی کالب ہے جس کی زبان کا مالک ہے علی قبیتہ اس سے میری بات ہے باقی مندوں سے بات ہی نہیں ہے ادریس یا جبرائیل کا سی کے لانا آر ہے بطول کا سی کے جانا آر بطول کا سی کے لانا آر ہے بطول کا سی کے لانا آر ہے ادریس نبی جبرائیل کا سی کے لانا آر ہے حسین کی مانکہ سی کے جانا آر ہے صرف ہیہ کتاب نہیں سنی کتاب کی زمانت صرف ہیہ کتاب کی بات نہیں بھائی جانا آر ہے بھائی میں کہہ رہا ہوں سنی کتاب کی زمانت قبول کرتا ہے 따라 penal آپ صرف کباس کیا ہے خوشائن ستا تھا جبرین جولہ جلالا تھا اب پاس ستا تھا ہسین جولالا ملو بوٹے بولے جوال بولے سب کسی نوال گرچے بولو ہائے گریر ہائے گریر ہائے گریر ہائے گریر ملوکے پتہ سلے زنیا میں ملوکے چھوڑی ہے سارا شہر سوڑے ہائے گریر ہائے گریر دل ہے کبریہ کے لور کا لور نظر رکاس تیری جوانی سلامت رہے بیٹا آپ جیتے رہو سلام پیرے سننے کو اور میں بڑا بھائی ہونے کی اسی سے تمہیں حکمان کہہ رہا ہوں میں جب پہ اختتام پذیر ہوں اگر تمہاری والدہ حیات ہیں تو جا کے ان کے قدموں کا گوشہ لے رہا ہوں میں تمہیں سے کہہ رہا ہوں تم رو بھی رہے ہو تم دادل دے رہے ہو یہ عقیدے کی عجیب منزل ہے جا کے ماں کے پہنچوں نہ ماں کی تربیت سے ہی ایسے بیٹے پیرے ہو ہاں 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 ہی تو میں نے کہا تھا کہ تربیت مادر کا عباس نتیجہ ہے ایسا بھی شان کا یاد آگیا ہے بھائی ایسے یاد آگیا ہے یہ میرے آج کی موضوع میں تھانی یہ اس بچے کو روتے دیکھ کے اور مانا لگا دیکھ کے دو کوئیتے ایک وقت میں دیکھ کے مجھے یاد آگیا ہے جو تربیت کے مادر کا عباس نتیجہ ہے جس کی بھی بری ماں ہو عباس سے جلتا ہے مدون میں ایک بھی بھی بیٹے والا ایسے اور ماناری تو میرے آگیا ہے جو تربیت کے مادر کا ساکتا تمہیں گنارے لگاؤں تا بولنا ہے کوئی قلعہ نہیں ہے کوئی بغائی نہیں ہے اپنے آپ پہ تاکو رکھو اپنے آپ پہ رہنا کرو نہیں بولنا جا بھی رہنا پھوٹ جائے پھر بولنا ہے کبریہ کے نور کا میں نصر ہی کرتا رہتا میں فیدہ رہوں گو ہے بھائی کا اکبال بھائی کا دیگر جو لوگ شیر کہہ رہے تھے میری بینیس میں بیٹھے ہوئے ان کا چلو ان کی موجودگی میں دو چار شیر سیدھے ہو جائیں گے کبریہ کے نور کا نور نظر رباس ہے یہ صحیح میں بیادے ہوئے ہیں یہ جس عزیز نے علم سجائے ہیں یہ دربار سجائے ہیں اس کے سجانے کو بھی سنام میں جائے کبریہ کے نور کا نور نظر رباس ہے علم کا در ہے علی اور در کا در رباس اور جیو گراچی اور سلام جیو گراچی بلکل کیمات ہوئے میری بینیس بلکل میں رضی ہوئے چسر حاد غاہ دیر ہے اپراند کرے کے حلال دریئی ڤیکیو ان کے سائے دلکھرے بہلالی ہو کبھی کوئی تفہل دیکھے کبھی کوئی بہل دیکھے کبھی کوئی بہل دیکھے یا 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 حشاندی یا فرشاندی یا فرشاندی یا فرشاندی یا فرشاندی ہائے دری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پس جڑ گیا یہ سنکے علم دیکھ کے مونکر میں نے کہا آگا سنکھیں جہنم جڑے لاؤں نہیں بہتا آج تو مشکل ہے یہ آپ کا حکم کسی اور میں ہوں آپ نے کہا امام رضا علیہ السلام پڑھ دوں آج کے مونکر نمصوب ہے سرکار اپاس یہ کرز رہا حقا جب کسی اور میں اس میں آپ حکم کریں گے کبریہ کے نور کا نور نظر رکھ پاس علم کا طرح علیہ علم کا طرح علیہ اور در قدر اپاس ہے بارہا شخویر نے قرآن کی تفسیر کی میں باہتا ہوں مجھے بائیس سال میں تھی آج میں نے کوئی مہینس بغیر مجھو گئی بائیس سال میں میری ایمان نے مجھے کہا تھا نماز بغیر مجھو گئی نہیں ہو بائیس سال میں کوئی مجھے اس بغیر مجھو گئی نہیں پڑی میں اور میں باہتا ہوں کہہ رہا تو سوشہ مغنی آپ چلے جاتے تو میں آپ کو بولا لیا آپ بیٹھ رہے آپ کا شکریہ میں آپ کا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہوں آپ چلے بھی جاتے تو میں واپس آپ کو بولا لیتا اس مصرے کے اس کے بعد آپ چلے بھی جائیں تو میرے قلب سے آپ نے شکری ہے لیکن اس مصرے کے لیے میں آپ کو بولا لیتا قبریہ کے نور کا نورِ نظر عباس ہے علم کا در ہے علی اور در کا در مصرہ مشکل ہے ایک تفسیر کے لیے میں قائد کی ہر قمدہ پہنچے گا نہیں اس لیے آپ سے قائد علم کا در ہے علی اور در کا در عباس ہے بارہا شفیر نے قرآن کی تفسیر کی میں اگر وشمس ہوں تو والکمر عباس سن سکتے ہو جنہیں پتہ ہے میں شہر میں کیا پڑھ گئے انہوں کو بولا 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 یار جنہیں پتہ نہیں جانا میں نے کسا انہوں کو بلا ہے کیا تفسیر کی ہے جنہوں کو ہم کچھیں گے بولا بلے ساتھ بارہا شفیر نے بارہا شفیر میں قرآن کی تفسیر کی میں اگر وشمس ہوں تو والکمر رب پاس ہے آج تک غازی کے پرچم سے اداوت ہے ثبوت آج تک نسل یزیدیت کا ڈر رب پاس بول برساتھ تھکنے والوں میں ہو ہی نہیں بول برساتھ آج تک میں کوئی بہت ہوں سلام آپ کے مہرے کو سلام آپ کے مہرے کو کوئی ہاتھ دی جنو مل کے آئے 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 بارہا شفیر نے قرآن کی تفسیر کی شاہد جادی نام کے ایک دوستیں میرے وہ فرماتے ہیں میرے دل کی تقلیف چھی اور آخری امام بارگاہ امام زمان اور امی اسم بلعظم میں میری سیعت یعبی کرید دعا کی مولا کا کرم ہے جاتروں نے کہا ہے کہ آپ کو دل کا مرز نہیں ہے اس عزیز نے لکھا ہے کہ میں دعا کو ہوں مولا میری طرح ہر بیمار کو شفائقان بات پھول تو نہیں رہنا آج تک غازی کے پرچم آپ جیئے نہ ہوں صدا جیئے ہوں آج تک غازی کے پرچم سے اداوت ہے ثبوت آج تک نسلِ یلیدی اتھڑا اب پاس ہے دو تفسرے ہی آگے ہیں دو شیروں میں ایک پیاب نے کہا بیگ بنا دیا دوسرے پیاب نے کہا کافیہ پیوستہ اب یہ پیوستہ کی کافیہ کی جو ہے نا اس پہ توجہ جاتا ہوں اور میں اس پہلے سالے پہ بیاس سلے کہ وہ آخری بندہ جو مجھے دکھائی دے رہا ہے یہاں جو آخری علی والا حلوالی مجھے دکھائی دے رہا ہے جس جس کے زمین کی چھچ پر غازی کالو ہے آدمان دیں اب پاس کا نوکر ہوں اب پاس کے نوکروں کا نوکر ہوں اب پاس کے عزتداروں کا نوکر ہوں سخی کے مادلیوں کا نوکر ہوں نہ کبھی اپنے آپ والم کا ہنزاکر کا بس میں رہیم یہی ہے کہ میں علی والا ہوں میری شنافتی یہی ہے میری پہچان ہی عقیدہ ہے میں عقیدے کی ایک بات کرنے لگا ہوں کتنا بڑا ایک کلاس کراچی کا مجمع کریمہ کراچی بچ ہوئی ہے اور شوقت ملتمیس ہے کوئی بندہ آج کی مجلس میں ایسا نہ ہو جو بندہ سخی امواز کو حاضر بھی مانتا ہو نادر بھی مانتا ہو جسے یقین ہو گازی دیکھ بھی رہے ہیں گازی سنے بھی رہے ہیں اسے گازی کی قسم کو بولے جس کا یقین دے رہا ہوں شیطان میں مانتے نہیں ہوں آج تک گازی کے پرچم سے عداوت ہے ثبوت آج تک نسل یدیدی یدید کا در اب وہاں سے جب تک کافیہ نہیں بڑھوں گا ادھار میں شیر سمجھ نہیں آئے گا کافیہ بڑھوں گا تیرے باستو نہیں ہوگا تُو نے چلنے نہیں توڑنے بڑھ ساتھ لہذا کافیہ ختم ہوگا شیر ختم ہو رہے گا جب تک توڑے گئے نہیں بڑھ ساتھ بھاگے گئے نہیں بڑھ ساتھ تجھے شیر جب نہیں لگنا در اپاس ہے نہ در اپاس ہے در اپاس ہے ول کمر اپاس ہے اور مخبر صادق محمد نے علی سے ایڈوں کہا یا علی کوئی نہیں تجھ سا مگر اپاس ہے موسیقی جیو سلام ہے تمہارے سننے کو او میری انسکھوں او میرے غیرت مند ماتنی کو او حلالی سلامت رہو مخبرِ صادق محمد نے علی سے یوں کہا یا لی کوئی نہیں تجھ سا مگر یا لی کوئی نہیں تجھ سا مگر اقواز ہے کیا مانے اقواز ہے خبرانے والی باتی شیر ہی مانی ہے کیا مانے ابباس کی شیر کیا مانے حیدر کے حیدر کا مانا بھی شیر ابباس کا مانا بھی شیر شیر کے خرش ہے حیدر کا مانے بھی شیر ابباس کا مانے بھی شیر ان کے مانے آخر دونوں شید ہیں تو پھر مختلف معنی ہوں گے مختلف لفظ جو ہیں سترہ لفظ ہیں عربی لیگویں جو میں شیر کے لیے سترہ کے سترہ لیے کے لیے مولے بحث شیر کو کہتے ہیں زرگام شیر کو کہتے ہیں حارس شیر کو کہتے ہیں قضنفر شیر کو کہتے ہیں حیدر شیر کو کہتے ہیں عباس شیر کو کہتے ہیں شیر پہلی اگرائی لیتا ہے تو اسے کچھ اور کہتے ہیں شیر پورا موک ہوتا ہے اسے کچھ اور کہتے ہیں شیر صلتا ہے اسے کچھ اور کہتے ہیں اسے کچھ اور کہتے ہیں اسے کچھ اور کہتے ہیں شیر چلتا ہے اور یہ سارے نام علی کے لئے ہیں بولو امانسہ یہ دو نام بہت سنے ہیں چیر پھار کرنے والے شیخ کو ہیدر کہتے ہیں چیر پھار کرنے والے شیخ کو ہیدر کہتے ہیں ایسا شیخ تھا کابے کی دیوارشنگ کیا گیا پتہ نہیں اس پر جو چار باز نہیں بولے کیوں نہیں بولے ہاں اللہ باب ورالہ مودودی کے نزدی کی ہیدر تو سیل کو کہتے ہیں جو شکار کرتا ہے اس کے چھوٹے 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 چپڑے کرتا ہے اور اپنے ایتی کے لئے دکھڑے ہوئے درندوں میں بانٹ دیتا ہے خود نہیں باتا بے کہاں تم اب کیا کر رہے ہو چندی سے کرو گا ٹائنلی میرے پاس ہے ہاں شکار کرتا ہے اس کے چھوٹے چھوٹے چپڑے کرتا ہے اور اپنے دائیں مائیں کھڑے ہوئے بیشیوں میں آجا اپنے دائیں مائیں کھڑے ہوئے درندوں میں بانٹ دیتا ہے بلو بہیا خود نہیں کھاتا اب یہ تو علی باقشاہ سے آپ کی ملاقات ہوگی تو علی باقشاہ ہی بتا سکتے انہوں نے خیبر میں اپنے آپ کو حیدر کیوں گا ہے کیوں کہ انہوں نے انہوں نے سمکنی امی حیدر آ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا کوئی بھی اور نام لے سکتے تھے یہ حیدر ہی کیوں رکھا اس کی تشریف کروں کو پھر گھڑ کو جائیے بس یہ ہی کہہ دیکھوں کہ اللہ موتووی فرماتے ہیں خطر خیبر کے دن فاتح خیبر کے گھر فاقہ خواہ اور علی کی تلوار کے شدکے مدینہ کی گلیوں میں صحابہ کے بچے سونے کی دلیوں سے کھیل گئے خدا نہ خرصہ کوئی نہیں سمجھا تو اس کا علاج نہیں میرے میرے بھائی بھائی جوانی سلامت ہے میرے بذرک صدا آباتے ہیں کتنی پوری شخصیت ہے اور کیا رنگ ہے بولنے کا مالک صدا سکھی رکھے ٹھیک ہے تو حیدر کا مانا شیر اللہ مہ حسین مقصدیل بھی اللہ مقاموں فرماتے ہیں پاس اس شیر کو کہتے ہیں جو گھارد میں قبضہ کر لیتا ہے پانی پیتا نہیں قبضہ کر لیتا ہے پیتا نہیں حیدر کا مانا شیر عباس کا مانا شیر حیدر کا مانا شیر عباس کا مانا شیر سولہ سال کا عرصہ انتا ہے میرا کراچی میں نوکری کا اور میری کراچی کی نوکری کا پہلا دن رضویہ پہلا در بار رضویہ پہلی بار کا یہی کہا مجھے آئے تک یاد ٹھیک ہے وہ پہلے سامین جو آج بھی یہاں بیچے ہوئے تھے سولہ سال پہلے کے بھی وہی نہیں بیچے تھے مولا انہیں سلام رکھتے سولہ سال کا میرا سفر ہے سولہ سال میں اس رنگ میں کبھی ملتجی نہیں ہوا میں جیسے آج کیا رہا ہوں لِللہ بولنا نہیں اس شیر کو سننا بھی نہیں سمجھنا نہیں قطل تقالہ نہیں ہے کتاب بولنا نہ نہ پڑی دعا بولی توقع سے زیادہ بولے ہو اس شیر کو سننا نہیں سمجھنا ہے حیدر سمجھا چکا ہوں عباس سمجھا چکا ہوں نہ در عباس ہے در عباس ہے والکمر عباس ہے نسل یزیدیت کا ڈر عباس ہے یار کوئی نہیں کچھ سا مگر عباس ہے کبریہ کے شیر حیدر نے محمد سے کہا کبریہ کے شیر حیدر نے شیر حیدر نے کبریہ کے شیر حیدر نے محمد سے کہا میں نے کب سوچا تھا غازی اس قدر رب باز کے تھوڑا سا مشکل بڑھا تم بھی جوب ہو گئے ہوگے اور یہ میری انتہا ہے لیا کرتے میں شیئر کہتے 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 سفر کرتے کرتے ملتاں سے کرتا ہوں لاہوز لیا تو پنڈیا لیا تو پھر میمبر پہ گئے دیتوں اچھا تم نہیں بولے تو نہ بولو کراچی والے بولیں گے اب میں کہاں جو نہیں اچھا میں نے کب سوچا تھا غازی اس قدر رب باز نے اور وہ بنا ہاتھوں وفا سب کو سکھائے جائے وہ بنا ہاتھوں وفا سب کو سکھائے جائے فیصلہ کیسے ہو کتنا باہندر رب باز بلکل میں مطمئن ہوئی میرے گاگرات میں یہ سب سے کل صورت باپ تھی جو نہیں بولے میں ہی سمجھو گا انہیں پتہ نہیں چلا میں نکا پہ ناراض نہ ہونا باپ مہربانی میرے بزرگو ہر اس بندے کا ارسان ہے شوکت کے کلم پہ کوئی شیئر پہ مولا ہے فیصلہ کیسے ہو کتنا باہندر اب باس ہے اور مولوی میں کھلے لفظوں میں کہہ رہا مجلی سے شفیر میں آتا ہے جو اس شخص کو مجلی سے شفیر میں آتا ہے جو اس شخص کو وہ دعا ملتی ہے جس کا آثار رب باز ہے مجلی سے شکریہ مجلی سے شکریہ مجلی سے شکریہ وہ دعا ملتی ہے کہ جس کا اثر ہے اب باس ہے ہم تو غریب لوگ ہیں فقیرات بھی ہیں میں تو اپنی بات کر رہا ہوں جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں جس کا کوئی گھر نہ ہونا اس تک دھر ہے یہ کہتے ہیں نا سننے والے بند ہیں یوں سنا جاتا ہے نا کوئی تک لگے نا کیسے سنا جاتا ہے اب تیری جوانی سلامت رہے اگازی کا ناکر اگازی کے ناکر آپ بات رہے ہیں حق قدا ہوگیا میں راضی ہوگیا میں کوئی راضی ہوگیا جب جہاں دیکھیں یہ پرچم بیٹھ جاتے ہیں وہاں جس کا کوئی گھر نہ ہو تو اس کا گھر اب پاس ہے اور فیصلہ آئی ہے نو رجتے ہیں اس کی سلامی کے لئے نہ بھر یہ جہاد ہے میرا لڑائی ہے میرے میں میں آسان آسان شیر پڑھ دے پڑھتے ہیں نا ایک بات مشکل پڑھ دیتا ہوں جاؤں نا دوسکل اپنی مزے کے لئے اپنے ساتھ شیر شاڑ کرتا ہوں پھر اپنے آپ سے کہتا ہوں جیتے روح بندے بولے نا بولے نا تو شیر میری مرضی کہتا ہوں اس پہ میں خود کو دا دے اور میں اس معصولے میں بڑا بخیلہ دیں یقین کہ جب پڑی مشکل سے دا دے تم اپنے آپ کو نو حج جاتے ہیں سرکار سجال سے لے کہ تیرے زمانے کے عمام تک نو کے نو معصول میں سے ہیں جو ابباس کے دروازے پہ آئے ہیں اب بھی آتے ہیں رکھتے ہیں اس میں دخول لیتے ہیں اندر داخل ہوتے ہیں ابباس کو سلام کرتے ہیں اپنے سالے کہتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں اور میں کہوں آئی ہیں نو حج جاتے ہیں اس کی سلامیں کے لئے ہیں فیصلہ تم خود کرو کیا معتبر کرتا ہے سلام بڑا چیوالو سلام زندہ چہرے سلام ماتوی چہرے سلام جمعے سلام ماتوی چہرے سلام ماتوی چہرے سلام آئے ہیں سلام آئے ہیں انجمانے غم خانانے اپواس کے سر پرست ناظر مشتاق بھائی جو ہماری مہنیشوں کی رونت ہوا کرتے ہیں بیمار ہیں ہوا کہ مالک میں نے شبایت ہوا ماحول کچھ اتنا زیادہ اپیل کر رہا ہے انگر سے یہ مثلے ہوئے ہیں جس وقت ہوئے ہیں میرے ساتھ میر اپواس صاحب فورٹی جی سے بہت بڑی شکریت ہے دنالی کے حوالے سے محسن بھائی یہ سب لوگ ساتھ تھے آج فورٹی جی میں ہی اچار مثلے ہوئے میں نے ان سے کہا میں یہ چار شعبان کو پڑھوں گا یہ مجھے ابھی کہہ رہے ہیں ابھی پڑھ میں نے یہ پہ کیا تھا بھائی کہ میں یہ چار شعبان کو پڑھوں گا یہ مصرے مجھ سے تقالی کہ میں ابھی پڑھ بے خوف ہو رہی ہے آزادہ رہی ہے اُسہین بے خوف ہو رہی ہے آزادہ رہی ہے اُسہین بھائی مجھے نہیں یاد کس کس کو آپ نے سنا کس کس کو آپ نے پڑھا آپ نے خود اتنا ساگے دیا کہ میں آپ سے کیا کہوں گا لیکن میں ممبر پیلا ہوں گا اب تک شائری کی دنیا میں یہ بات مجھ سے پہلے آپ نے کبھی کسی نوکر کسی ملنگ سے کسی فقیر سے کسی شائد سے کسی ذاکر سے کسی علامہ سے سنیوں میں دعا دیمان ہوں گا چوتھے مصرے میں یہ بات سندگی میں پہلی بار کراچی والے سنیں تو میرا حق ہے سندگی میں سے پہلے سنیوں میں دعا دیمان ہوں گا میں کہہ رہاں بے خوف ہو رہی ہے کون کو اطاوہ ہے نا بے خوف ہو رہی ہے آزادہ رہی ہے حسین ازادہ رہی ہے حسین ازادہ رہی ہے حسین یہ سارے کے سارے اتنے آن سے بیٹھیں کیوں؟ دل کو سکون ہے کہ عالم دار ساتھ پہ کوئی ہاں بھی چلا ہاں رہی ہے آپ نے آئیے گا توا کر کے جائیے گا آپ نے انوائیسوں کی رونے کے ہیں توا کر کے جائیے گا بے خوف ہو رہی ہے 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 دل کو سکون ہے دل کو سکون ہے دل کو سکون ہے کہ علمدار ساتھ ہے اور ستیوں سے ایک پل کو یہ پجہ نہ چھک سکا کہاں عباس تیرے ہاتھ پہ زہرہ کا ہاتھ سلامہ اللہ علیہ وسلم سلامہ اللہ علیہ وسلم عزت محبت واجب الاحترام محترم المقام صرف کراچی نہیں صرف شند نہیں صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کا جانا کا جانا نام جنابی ریحان آسمی سے پوری دنیا میں جہاں جہاں ماتم ہے جہاں جہاں نوبہ ہے جہاں جہاں نظری ہے وہاں ریحان آسمی ہے مولا نظر بس محبود رکھے میں قطر قوید واجبی شارجہ جہاں بے آگئے ریحان کا کلام سننے کو ریحان کے چاہنے والے میں مولا انہیں سلامت رکھے ان کی شائری کی عمر مجھ سے اتنی زیادہ ہے کہ میں انہیں لادنے اسطاب بولتا تھا مولا انہیں سلامت رکھے صدا سلامت رہی صدا آباد رہی یاد ان سے میں نظم شروع کریں بے خوف ہو رہی ہے ازادہ رہی ہے اے موسیٰ آزم تیرا دن بھر سے رہیں گے اے موسیٰ آزم تیرا دن بھر سے رہیں گے ماتم تیرا اللہ کی قسم کر دیں گے اولاد سپہ پرزہ میں اے روح یزیدی لانت تیرے کی ذات پہ ہم دھر ہے آلی 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 موسیٰ نقوی شہید آلاللہ 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 شاہ شنگ سرکار ملکان ایک بہت بڑا دربار ہے سخیقہ ہے جہاں دنیا سلام کے لئے خیر ہے بیٹسنٹ نہیں بیٹسنٹ نہیں بیٹسنٹ آج سرکار وفا سرکار آج یہ پوری منس غازی بار شنگ پھر میں ہوں نا جو جو ہوگے میں پڑھوں گا جو جو حکم کروگے میں پڑھ کروں گا سخیقہ جشن کرتا چار شابان تو میں نے اس کے چار پانچ شیئر ماحول مجھ سے تقال دیکھ رہے اگر آپ کی اجازت ہو تو سخیقہ جشن ہوتا ہے آپ نے تو جشن دیکھا ہے کیا جشن ہوتا ہے وہ مطلب میں یہی کہوں گا کہ ایک شامعہ کے اندر پیراچی دیکھی میں نے اور ایک اس کے ساتھ کا جشن شاہ شیئر سرکار دیکھا میں نے وہاں یہ پڑھے میں نے کم و بیش سائیوہ عارف والا پورے والا تیچھا اس کی ملتان خانہ وال باول پور یہ سارے علاقے ہوتے ہیں جشن میں کم اس کم پیس پائیس صدار کے اجتماع میں یہ چار شیئر پڑھے میں نے اور اس کا خمار دی جا رہا اور ماحول بالکل وہی ہو گیا ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے لزویہ نہیں میں شاہ جلز کھڑا ہوں تو اس لئے میرا دل ماننا ہے کہ میں یہ پڑھ دوں گا سخیقے جشن وفا میں تو آسکا کو نہیں سخیقے جشن وفا میں تو نہیں بتاوجہ سخیقے جشن وفا میں میں بھائی تو آسکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں جشن وفا ہے نا سخیقے جشن وفا میں دعا سکا تو نہیں میرے مانی مح jáب är آپ مالک آپ کو سلامت رکھے سخیقے جشن وفا میں سخیقے جشن وفا میں میرا لئی قسم سے سانت ہوتی ہے یہ بار پھر میں پھر لاہور اسلام بات جا کے باتاتوں کے لیا بھائی میں بھائی میں اس لگ میں مجھے دعائی نہیں سخیقے جشن وفا میں دعا سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وفا تو نہیں یہ آرہی ہے صدا بادشاہ کے پچے سے ہمارا ہاتھ کتا ہے مگر جکاہ جس کا ہاتھ گانی کی ملکیت ہے سکھیم کے لئے یادی 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 ہے سکھیم کے لئے میں پڑھنا دیکھو آج کس میں میں پڑھنا ایک بجے پشاہ سے دیں میں تین نہیں بکھا میں تین والے ٹائم پہ جاتے ہی نہیں سکھیم کے لئے میں پڑھنا دیکھو آچھا چلیں بہت شکریہ سکھیم کے تین والای مشہبت زندگی یہ ہوگی سجادیہ انشاءاللہ میں بھی اور پاکستان کے نام پر علم آوظہ کریکنگی وہ ابھی صدا فرمائیں جب میں بھی حاضر روں گا سخی کے جشن وقا میں دعا سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وقا تو نہیں دعائیں مانگا کرو نام لے کے غازی کھا کیوں قطول کی کوئی سے بڑی دعا تو نہیں تو نہیں بتو اب پیری جوانی سلامت رہے اب پیری جوانی سلامت رہے ہاں حاصل بھی آپ دعائیں مانگو اب دعائیں مانگو حقیقی جوانی وقا میں جی میں نہ پڑا دعا سکا تو نہیں پھر اپنے آپ سے خود پوچھ بے وقا تو نہیں دعائیں مانگا کرو نام لے کے غازی کھا قطول کی کوئی اس سے بڑی دعا سکا تو نہیں شیر پیان تھا اس سے متعلقہ نہیں ہو گیا بس یہ آپ کو تو انداز ہے اچھی طرح شیر جب ہو رہا ہوتا تو کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے کافیہ ایسا کمال تھا کہ ہو گیا وہ بھی میرا دل ہے یہ ماحول مجھ سے تقاضہ کر رہا ہے وہ بھی پڑھ دوں میرے اندر سے آواز آ رہی ہے وہ بھی سنا جائے گا بڑا کریم ہے آلِ رسول کا گھر بھی کیوں کہ لا الہ کے سوا ان کے لفے لاتا رہی ہے بڑا کریم ہے آلِ رسول کا گھر بھی بڑا کریم ہے بڑا کریم ہیں آلِ رسول کا گھر بھی کے لا الہ کے سوا ان کے لفے لاتا نہیں لاتا نہیں کافیہ یونے ایک دوسرے سے پوچھانے خدا کی کیوں میں سوئے ہوا خدا موسیقی 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 خدا تو نے ہی پڑھ لیا میں نہیں ایک شائر کی حصیت زیادہ یاد دے تو خدا ایک بار پھر پڑھ لی سہریوں نے ایک دوسرے سے پوچھا ہے خدا کی گود میں سویا ہوا خدا تو نے کس کس کو اس علم تلے نہیں ملا کون آیا اس علم تلے کون جھکا ہے اور اسے کیا نہیں ملا میں کہوں یہ انگلیاں ہیں یہ انگلیاں ہیں زمانے کے بے کرسوں کا نصیب خدا سے پوچھ کے یہ ہاتھ نا خدا تھا نہیں اب جیو اب جیتے رہو اب کوئی گم نہ دیکھو اب دعا کردائے شوقت کوئی خالی نہ جائے آج اس علم یہ انگلیاں تیری جوانی سلامت رہے دیں بس لکھی آباد لکھی یہ انگلیاں ہیں زمانے کے بے کرسوں کا نصیب یہ انگلیاں ہیں زمانے کے بے کرسوں کا نصیب مادنوں کا شائروں کا زاکروں کا حضرداروں کا نوکر بن کے ممبر بگیر ہے کوئی دڑائی نہیں کوئی جھگڑا نہیں کوئی جنگ نہیں مشورہ ہے اگر گنجائش بنے تو شوکر کا چھوٹا سا سوال ہے اس کا پتا کرنا ہے اگر گنجائش نہ بنے لڑنا نہیں میں لڑائی نہیں چاہ رہا میں تو بلاش کر رہا ہوں کہ علی کے ذکر سے جلتا ہے تیرا دل مزارا تو اپنے گھر سے پتا کر کوئی خطا کرو علی کے ذکر سے پتا کرو بڑی میرمان بہت شکریہ بڑی میرمان علی کے ذکر سے جل کھا ہے تیرہ دیل تو ذرا تو اپنے بھر سے پتاک کر کتنا پڑ گئے ہوں ان پتے آگا جہاں پڑنا ہوں بھانی بھی میری بھائی پھار جنابا میں پڑ کون دو بیٹلیوں لے گا سلوات پڑو سارے ملکے بلندہ بھائی نظر شنو کرو آپ نے پھر بیٹلیوں لے گا الخاص کے مالک میرا مایار بنا دے الخاص کے مالک میرا مایار بنا دے کیسے مجھ کو میرے غازی کا مخادرہ الفاص کے مالک بڑے اترام سے راستہ دو گئے بھائی بھائی کو جانا ہے یہ گوزے کا بھی حاضری دیں گے مولا سلام مولا ابابا الفاص کے مالک میرا مایار بنا دے الفاص کے مالک میرا مایار بنا دے چاہ چاہ گھڑی لے گھڑی اتنا آپ پہنگے میں اتنا پہنگے جب آپ حکم کریں گے میں شوک الفاص کے مالک میرا مایار بنا دے مجھ کو میرے غازی کا تبیہ دے تھک چکی تو لازم پھر کبھی پڑھ لے گا الفاص کے مالک میرا مایار بنا دے مجھ کو میرے غازی کا بخادار بنا دے اتنا تو مجھے شاہب کردار بنا دے اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے شپیر کے غمخار کا غمخار بنا دے اتنا تو مجھے صاحب کردار بنا دے شپیر کے غمخار کا غمخار بنا دے اس ذکر کے نسبت سے ہی اس ذکر کی نسبت سے ہی مجھ پر یہ کرم ہو دعا ہے میرے لئے ہو سکے تو ضرور آمین کہنا ہو سکے تو ضرور بولنا تاکہ تمہارے بولنے سے دعا قبول ہو جائے مالک سے کہہ رہا ہوں اس ذکر کی نسبت سے ہی مجھ پر یہ کرم ہو آنکھوں میں کلم ہو تو میرے سر پر یا لم ہو آنکھوں میں کلم ہو تو دیکھو دس مستدہ سے اس میں میں چار یا پانچ پر ہوں لیکن سچ مجھ اگر تھکے ہو تو میں یہی چھوڑتا ہوں میں پڑ گیا ہے بولنے تمہیں بولنا پڑے گا تمہیں پتا ہے میری عادت کا میں تھکے ہوئے بندہ سے پڑیں گا اس ذکر کی نسبت سے ہی مجھ پر یہ کرم ہو ہاتھوں میں کلم ہو تو میرے سر پر یا لم ہو دنیا پر نبی ذاتی کا یہ سان ہے سچ مانیے گا پتا نہیں میرے اس مصرے پر کوئی ناراض اس جملے پر ہو یا نہ ہو جو بندے اب تک بولے ان کے بولنے کتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا کسی عزیز کے یا عطبی بندے کے نہ بولنے کا دلکھ بہل ہوئے اس مصرے میں ایک پھولی تاریخ تھی نہ آپ آئی ہے یہ جو لوگ کتابیں پڑتے ہیں سے پوچھئے گا اب بنت محمد کا ایسان سے کیا مرابع ہو کتنی کتابوں کے ترجمے تلخیص خلاصہ فردیا میں نے ایک پھول سنے ہیں خدا را جس مندے میں سنا کرو اس کی مدد کیا کرو دنیا پر نبی ذاتی کا ایسان ہے افاظ حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے افاظ ٹھیک ہے جو تھکے ہیں ان سے بات نہیں جو بول سکتے ہیں وہ بولے دنیا پر نبی ذاتی کا ایسان ہے افاظ حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے افاظ ہاں اپنے محمد کا لیگے بان ہے افاظ شکریہ آپ نے کہا کیا ترکیب ہے سلام ہے آپ کے سننے کو میں اندر سے بائیوس ہو گیا کری ہم بھائی کہ ان کے لئے ترکیب پڑتی میں نے ارپنے سمجھے نہیں میں کہا ہم دنیا میں نبی ذاتی کا ایسان ہے افاظ جو بھائی چوپ اندار اپنے پھر سے یہ اپتا کر کے چلا ہے کہ میں آج غازی جو رانے کر کے ہوں گا جو اپتا کر کے چلا ہے میں افاظ کی ماں سے دعا لے کے ہوں گا اس کا میزہ میں باقیوں کا مقدر دنیا میں نبی ذاتی کا ایسان ہے افاظ حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمار ہے افاظ ہاں اپنے محمد کا نگے بان ہے افاظ حیدر کا پسل ہو کے بھی ایماران ہے افاظ اور جیو جوانو سلام تمہارے بولنے کو سلام تمہارے سننے کو کوئی دکھ نہ دیکھو میرے پاس تو دعا ہے یا اور تیری جوانی سلامت لہے اور تیری جوانی سلامت لہے ہاں اپنے محمد کا نگے بان ہے افاظ ہاں اپنے محمد کا نگے بان ہے افاظ افاظ حیدر کے پسر ہو کے بھی ایماران ہے افاظ معصوم ہے مخدوم ہے مولا ہے ولی ہے یہ خاتمہ زہرہ کی دعاوں کا علی ہے مولا مولا یہ آپ ہی کا حصہ ہے اس رنگ میں سننا یہ آپ ہی پکرم ہے مولا کا مدہ اور رساہ کو سمجھ لینا اور اس رنگ میں انطلاب دینا یہ آپ ہی کا حصہ ہے معصوم ہے مخدوم ہے مولا ہے ولی ہے یہ خاتمہ زہرہ کی دعاوں کا علی ہے اب باس آئن پھر بے پھر بے پھر علف پھرسے اب باس ہی ہے لحظ لفظ ہے اب باس آئن پھر بے پھر بے پھر علف پھرسے اب باس میں جو این ہے وہ این ازادہ اب باس میں جو این ہے جو این ازادہ سیکھنے بار آپ گئے ہیں ہیدری خیر پھر وہ سارے آباب میرے ساتھ کے مجھے سکھا یہ ارمورٹ میں چھوڑنے آئے اور یہ مصرہ میں جو پھرڑ ہوں سنایا میں جو مرضی سرکار گوائیں قسم لے لیں آپ تو عفیق بھائی نام ایک ازادہر کا آپ اچھی طرح جانتے ہوں وہ این ایڈری والوں کی کمیٹی میں ہوتا ہے وہ نے کہلنا کہا شاکر بھائی میری باپ کی پوری زندگی لے لو یہ ایک مصرہ مجھے دے میں نے کہا یا رسیدگی حسین تمہیں سلامت ہوکے مصرہ بھی لوں لو اب باس میں جو این ہے وہ این ازادہ بسم اللہ میں بے ایک ہے اب پاس میں دو بار سلام تمہیں قراجی والوں سلام تمہیں قراجی والوں سلام تمہیں قراجی والوں اور تیری جوانی سلامت رہے اور جیو بہا چاند تیری جوانی سلامت رہے کیا کہلے اس آنکھ بھی حلالی تک کیا کہلے بیٹھا تیرے بولنے کے تو سدہ سکھی رہے سدہ آبار اب باس میں ایک این ہے جو این ازادہ بسم اللہ میں بے ایک ہے اب باس میں دو بار پھر ایک علف ہے جو ایمان کا ادھار اب باس میں ایک سین جو سرکار کی سالار اب باس میں ایک سین جو سرکار کی سالار خالق نے اسے دین کا اکاس بنایا جب پانچ ملے حرق تو اکواس با باز ملے حرم جو این ایمان کا اپ شایر رہت ہے ساڑی رہت ہے جو ایمان کا اکواس باستار ابتک ملے حرہ جو این ایمان کا اکواس باستار موسیقی حالت میں سے دین کا اکاس بنایا جب پانچ ملے حرف کو ابباس ابباس میں اسمت کا امامت کا ہنا رہے ابباس میں اسمت کا نہیں میرے ہاتھ نہیں بانا جب تک کہو گے میں پڑھوں گا ابباس میں اسمت کا امامت کا ہنا رہے فرمایا محمد نے کہا لی تجھے مجھ سے وہ نسبت ہے جو سر تو جسم سے ہوتی ہے تو سر ہے میں بدن ہوں پہچان سر سے ہوتی ہے جسم سے نہیں شہرہ سر کے ساتھ ہوتا ہے چہرے سے پتہ لگتا ہے کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے یاری کیوں سر ہے میں جسی سے کس نے کہا بولو نبی مقرم نے رسول آخر نے مقبر شادق نے کہا ٹھیک ہے پھر کہا حسین امیدی ہسین میں ہوں میں حسین ہوں حسین میں ہوں میں حسین ہوں حسین مجھ سے ہوں میں حسین ہوں کبھی حسین محمد ہے کبھی محمد حسین ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاری تجھے مجھ سے وہی نصبت ہے جو سر کو جیسا نصبت ہے علی سر ہے محمد بدن ہے حسین کبھی محمد ہے محمد کبھی حسین ہے حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہے اگر یہ دونوں باتیں سمجھا جا گئی ہیں تو پھر بیٹا ہوں محنت کر رہا ہوں نوکری ہے زائے نہ کر دینا میں کہہ رہا ہوں ابباس میں اسمت کا امامت کا ہونر ہے شبیر محمد کا بدن ہے تو یہ سر ہے یاری صاف پکار بیٹے میں کڑ گیا صرف اس لئے کے آپ تم تھکے ہوئے میں چھوڑ دوں گولب کو میں چھوڑ دوں جی سکائے گری جیسا ملنگا تو خونگا دوائی کھائی دی ابباس میں اسمت کا جی تیرا میٹا یہ چہرے سلامت رہے جیو ماتمی ابباس میں اسمت کا امامت کا ہونر ہے ابباس میں اسمت کا امامت کا ہونر ہے شبیر محمد کا بدن ہے تو یہ سر ہے جس چھت پہ علم دیکھ وہ ابباس کا گھر ہے نہیں جن کا عقیدہ نہیں بے شکر نہ بولو جن کا عقیدہ میں ہے کہ ہم نے غازی کا علم لگائی اس لئے کہ یہ ابباس کی ملکیت ہے وہ تو بولو نا میں گئوں جس چھت پہ علم دیکھ وہ ابباس کا گھر ہے ہر دور میں ہر ظلم کو ابباس کا ڈر ہے ہر دور میں ہر ظلم کو ابباس کا ڈر ہے نہ میں تھک گیا نہ میں بھول گیا میں منتجی ہوں میں منتجس ہوں میں دستدستہ گزارش کروں دار سمینا ہر نور میں ہر ظلم کو ابباس کا ڈر ہے یہ میرا عقیدہ ہے تیرا میں یہ ہوں تو مول یہ نہ ہوں تو میرے دے شکمیر کی الفت کا جسے فات نہیں ہے اس جسم کی جاگیر میں شبیر کی ان خب کا جسے پاس نہیں ہے اس جسم کی جاہیر میں کیا ہوگا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہوگا ہے شبیر کی علفن قدی سے پاس نہیں ہے اس جسم کی جاگیر میں اب پاس نہیں ہے کریان دو اب پاس کا خیموں سے نکلنا نہ 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 مسائد نہیں نہ 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 مسائد نہیں پڑھنا تم نے مجھے میسوں پل آزا میں سنا تم نے مجھے گلستان جوہر میں سنا تم نے مجھے پچھلے سال اکیس انیس انیس انبیس انوان کو اذا خانے زیرہ میں سنا میں نے سید علیہ سکر کے خضائل پڑے دیڑھ گھنکا مسائد نہیں پڑھا میں میں اب پاس کے خضائل پڑھا مجھے عادت ہے مسائد میں خضائل اپنے کی یہ خاصہ ہے یہ علی کی بیٹی کے مجھے کرم ہے یہ میرے کلم کی ازید ہے خدا رہا جو بندے اس رنگ میں سن سکتے ہو جنہوں نے میسے پل آزا نگا دی سسخی خیم کے حملہ سنا ہے جنہوں نے سکرہ سکرہ سنا ہے جو بندے اس رنگ میں سنتے ہو وہ احسان کرو بولو اب تک آسان پڑھا میں نے آخری چار بند اور نوکری زمان میں سلام کر رہا ہوں گراچی کو سلام کر رہا ہوں تزویہ کو سلام کر رہا ہوں غمخاران اپاس کو انہوں نے یہ کمال محور بنائے ہوا ہے اور سلام کر رہا ہوں اب تک تمہارے سوائے گھنٹے بولنے کو احسان کر رہا ہوں میرے کلم پہ پانچ چھے منٹ فضائل مجھے اور پڑھنا ہے میری بات آئے نہ ہو جائے کر یاد ہو اب پاس کا خیموں سے نکلنا چہرے کی تبش دیکھ کے اشرار کا جلنا نا 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 بالکل اچھا چلو اللہ مالک انہیں عجل عظیمت آکھنا یہ سب کو جو دربار شجا وہ اس میں بڑا حصہ ہندہ اس طور سے میں پڑھنے لگے اور مجھے نہیں آپ کے کراچی میں اور سپیشلی زمیہ میں کبھی مجھے مایوس چیزیں گے میں مشکل پڑھوں گا اس سے بھی مشکل اور مشکل پشاہ والے بولیں بات ہے میرا جو غازی کو مشکل پشاہ مانتا ہے بہت اچھی بولیں میں گم کر یاد دوں اپاس کا خیموں سے نکلنا چہرے کی تبش دیکھتے اشرار کا جلنا انفاس میں کررار کی حیفت کا مچلنا انفاس میں کررار کی اردو بھی پڑھا کرو ہر رنگ رہی بولتے رہتے ہو چہرے کی تبش دیکھتے اشرار کا جلنا انفاس میں کررار کی حیفت کا مچلنا ہر شمر کی یا اوقات کے سورج کب اڑھلنا انفاس میں کررار کی حیفت کا مچلنا انفاس میں کررار کی حیفت کا مچلنا ہر شمر کی یا اوقات کے سورج کب اڑھلنا وہ غیث تھا افاس کی رفتار کے دھب میں وہ غیث تھا افاس کی رفتار کے دھب میں لگتا تھا کہ اللہ کا غضب یہ ہے غضب میں ملکل مطمئن ہوں ملکل میں راضی ہوں ملکل میں راضی ہوں ملکل اشحل میں سوار ہوا علی کا میدہ میدان آئے اکوش دس لاکھ کی درم دیکھا علی کے علی نے ایک ہی بات میں کسی کو حمدہ دکھائی دیا کسی کو جعفر نظر آیا کسی کو بطالب دکھائی دیا کسی نے علی دیکھا کسی نے افاس دیکھا کسی نے محمد عجیب حالات ہو گئے عجیب حالات ہو گئے عجیب رنگ سے اس نے افاس کی جس نے افاس کو اڑھڑ کے ہم نے کرتے دیکھا اس نے کہا جعفر تھا جس نے خیر خیر کے بولتے دیکھا اس نے کہا حمدہ تھا جس نے مشکلاتے دیکھا اس نے کہا محمد تھا جس نے لرتے دیکھا اس نے کہا علی تھا کسی نے کہا علی تھا کسی نے کہا عباس علی عباس علی نہیں غازی حمزہ جعفر محمد علی بدلی کیا کیا تکھائی دن لگا بس تلوار نے کہا علی عباس نے دیکھا نسلا کی طرح فرماتے بس میں ہو کسی کے مجھے پالے کہ یہ میں ہو خود ماؤت سران ماؤت کو تالے کہ یہ میں ہو تو غازی کے مرید ہو تو جب بار میں چھو بولا در ساتھ تو کھنے ہوئے ہو ساباش ساباش میری جوانی سلامت پھر ایک نارا پاہ سے کوئی منہ لگائے دل ہے میرا پاہ سے کوئی نارا تاریخی نارا پاہ سے ہاں نری بس میں ہو کسی کے مجھے پالے کہ یہ میں ہوں میں ہوں میرا لہمہ میں ساتھ سابر کرنا اور قرآن کے وقت کو چھوڑا دینا بس میں ہو کسی کے مجھے پالے کہ یہ میں ہوں خود ماؤت تلوار ماؤت کو تالے کہ یہ میں ہوں ہر چاند کو ہے جاند کے لالے کہ یہ میں ہوں بول نہ لے اگر میں آدھا پڑھ سنو میرا ساتھ آج آئے نری ایک اڑھاکا دیکھو حقید ہے کسی وہاں نہیں دیکھو آئے نری یہی یہی بات ہے جو ہم سنیوں کو سمجھا 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 کہ تھک گئے ہیں کہ عمر ملکوں پہ اثر نہیں کرتا آئے 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 خود ماؤت کرا ماؤت کو تالے کہ یہ میں ہوں ہر چاند کو ہر چاند کے لالے کہ یہ میں ہوں ترالہ دگا کہ حملہ شروع کیا پاس نے کسی کو ذرا اپنے ساتھ چلتے دیکھا دوڑتے دیکھا بھاگتے دیکھا بتا نہیں کون تھا پاس کی نگاہ پڑ گئی اس کی طرف دے کہ غازی نے جو بات کی غلب ہو گیا فرماتے کس میں ہو کسی کے مجھے پالے کہ یہ میں ہوں خود ماؤت ذرا ماؤت کو ہتا لے کہ یہ میں ہوں ہر جان کو ہے جان کے لالے کہ یہ میں ہوں جبرین ذرا فر کو ہتا لے کہ یہ میں بس میں ہو کسی کے مجھے پالے کہ یہ میں ہوں خود ماؤت ذرا ماؤت کو تالے کہ یہ میں ہوں ہر جان کو ہن جان کے لالے کہ یہ میں ہوں جبرین ذرا فر کو بتالے کہوں یا بچالے جو تم ملالے سکو کیا بچالے ہٹا لے ہٹا لے ہٹا لے ہٹا لے ہر جان کو ہے جان کے لالے کہ یہ میں ہوں جبرین ذرا فر کو ہٹا لے کہ یہ میں ہوں یہ میں ہوں یہ میں ہوں ایک دعوی میں نے کوئی پائن سے کیا ایک میری آدمی صاحب سے کر رہا ہوں ممبر پہ جس کے اقرام کرتا ہوں جن سے کرتا ہوں نہیں کرتا نہیں کرتا وہ بندہ جس امچار اگر آپ کو ہٹا لے کہ یہ میں ہوں میرا آسوان کی جب دیکھیں خالق کی جب دیکھیں خالق سے رجوع کر کے اب آسوان میں کچھ بھیج نئی طاقتیں کچھ بھیج نئی ناقتیں روحوں کے کفاس میں کیوں یہ کام میں ہی بس ملا قلماء کے بات میں اگر آپ کو ہٹا لے کہ یہ سبیت میں ہم نے انام دیا ہے یہ تسبیح کہ میں گانتا ہوں یا یہ باقا پر ہے ابھی تو پڑھنے پر شروع ہمیں ابھی تو پڑھنے پر شروع ہمیں بیرے پڑھنے میں رنی تمہیں ڈھونڈا رہا ہوں تم نہ رہی آئے آپ تمہیں کہہ رہے بس کر ابھی تو پڑھنے شروع کی ہمیں بس میں ہوں کسی کے مجھے پا لے کہ یہ میں ہوں خود ماؤت سلام ماؤت پرٹا لے کہ یہ میں ہوں آخری دو خود ماؤت سلام ماؤت کو ٹا لے کہ یہ میں ہوں ہر جان کو ہے جان کے لالے کہ یہ میں ہوں جبریل ذرا پر کو بچا لے ہٹا لے کہ یہ میں ہوں کچھ بھیج نئی طاقتیں کچھ بھیج نئی طاقتیں روحوں کے کفاس میں کیوں یہ کام نہیں بس ملک الماؤت کے بس میں دس لاکھوں دیکھیں یہ کام نہیں بس ملک الماؤت کے بس میں کیا کہتا ہے یہ ہے یہ کام نہیں بس ملک الماؤت کے بس میں یہ کام نہیں بس ملک الماؤت کے بس میں بس کریں بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہ کام نہیں بس ملک الماؤت کے بس میں فرماتے ہیں تاریخ میں اس قوم کا کردار ہے بہرہ تاریخ میں اس قوم کا کردار ہے آجب ہے مجھے مشکل مشرق کافی سے چھیڑنے کی اور پھر میں مشکل بھی مجھے لیتوں تاریخ میں اس قوم کا کردار ہے بہرہ درباہ لگانا وہاں مقصود جو ٹھہرا کافیت نے کینے پی جاتا درباہ لگانا وہاں اسے تھکے پہ جائے درباہ لگانا وہاں مقصود جو ٹھہرا فرماتے شامیوں ہوتا نہ اگر حشر میں آدل کا کٹہرا ہوتا نہ اگر حشر میں آدل کا کٹہرا جسموں پہ لگاتا میں وہ انواد کا فہرا فرماتے مجبوری یہ ہے کہ اس نے ایک قانون بیان کر دیا ہے اپنی کتاب میں کہ میدانی میشن میں عدالت لگے گی اور پھر مجرم کو سزا ملے گی اگر اس کو یہ قانون نہ ہوتا اگر کتہرا نہ لگنا ہوتا تو میں اپاس جسموں پہ لگاتا میں وہ انواد کا فہرا قدرت سے بھی تم قدر میں مقدور نہ ہوتے چاہتا تو قیامت کو بھی معشور نہ ہو آخری شے مسرے ختم ہوگی میری نوکری آخری شے مسرے پردہ دیا ہے میں نے کوشش کی ہے تمہارا بیار کی نوکری ہو جائے ہو گئی ہو تو دعا دیں ختم ہوگی زیادی خمد ہے کیا کیجئے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا آخری شے مسرے فضائل کے اور ندیدہ اور دفعہ پانچ شے مسرے مسائل کرنا مجھے پس ختم مجھے اندازہ ہے پورے ملک کے معتمی آئے میں کیا کیجئے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا دکھلاؤں بکررار کا خیبر میں اترنا سلام مجھے آخری حلالی دفعہ دارے جوار برنا وہ پورے دارے گا رہا ہے حلالی سلام مجھے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا کیا کیجئے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا دکھلاؤں بکررار کا خیبر میں اترنا جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جس سم سے ہوگا جس سم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا جینے سے بھلا لگنے لگے گا اسے مرنا چاروں فی برن خادر سامیل ہوگی کیا کیجئے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا کیا کیجئے ایک پاندھ میں پاپ اندھوں برنا اسے لے لیے 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 ل وہی تصویح چلے گی بشرت زندگی لیکن افتاد کی تصویح یہ تصویح لے لیمائیں اب میں بیت پڑھوں گا کراچی میں کوئی مدائسہ نہیں جسے آپ نہیں جانتے ہیں ان میں سے کوئی آپ کا عزیز ہے کوئی بھدرگ ہے کوئی بھائی ہے کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے سب آپ کے جانے والے ہیں سب شعب آقیب ہے آج پوری کراچی کو دیکھ کے میں بیت پڑھوں گا اچھا تھا مصرہ پڑھوں گا دیکھنا ہوں میں کنار کا خیبر میں اترنا جس ہم سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا چینے سے بھلا لگے لگے گا انہیں مرنا اب بات سرمتے ہیں وہ خاف بٹھا دوں گا وہ خاف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی تھے کام ہوگے نہ گزروں گے علم اللہ علیہ علیہ وسلم علم اللہ علیہ وسلم علم اللہ علیہ وسلم وہ خاف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی تھے وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں یا بھی سے کھانپ ہوگے نہ گذر ہوگے سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہوں گن کے چار یا پانچوں نے معافی اب شبگریہ والوں سے زمدھار والوں سے بہت بڑھ گیا میں تھکے عزیز آر یہ ایک عزیز کے دو سوال ان کے جواب سنو ہمیں بچ ہوئے سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہی پھر ہو کے عشقبار کہا سید آردہ تو اس عملے پر ہوتے تھے چلو شاید رہے سید نہ پہنچیں نہ لیا کر پانچ منٹ مسائف پڑھنے مجھے مسائف پڑھنے بند کر دیسے سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہوں سر سے ردالتار کہا سلام ہوں میرا بزرگ میری بیٹیوں کا پردہ غازی کے سب کے سلامت رہے سلام نے انوئی آپ تین آنکھوں کو جن میں ہن سوا بھی گیا سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشقبار کہا میں یتیم ہوں میں کمی ہوں سیدوں کی کنیز کا بیٹا ہوں اولادِ بطول مجھے معاف کر دینا سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشقبار کہا میں یتیم ہوں کربوں والا میں زین سے اطواس جفیرہ سینب نے پہلی بار کہا میں یتیم ہوں اسے نہیں آتا ماتم بالکل نہ کرے اسے آتا اس انگازی کا واسطہ ایک بار ہر من باہت مارے اس کے بارے تیری مرزی ماتم کرنا کرے سر سے ردالتار کہا میں یتیم ہوں پھر ہو کے عشقبار کہا میں یتیم ہوں کربوں والا میں زین سے افاظ جفیرہ زینب نے پہلی بار کہا یہ تیر یہ تلوار یہ پتھر کے نشانے لگتے رہے زینب کے مقدر کی جبیہ پہ ہوئے 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 یہ تیر یہ تلوار یہ پتھر کے نشانے لگتے رہے زینب کے اکراد بھائی پوری رات نہ سنے ہوگے گا لگتے رہے زینب کے مقدر کی جبیہ پہ جو زین سے اترا ہے وہ افاظ نہیں ہے زینب کی رضا آئی ہے مقتل کی زمین نہیں آتا ماتم پتھر ہے تیرے سینے میں تیرا گوشت کا کرنے نہیں ہے حوصلہ حوصلہ دیوان حوصلہ میرا مطر حوصلہ حوصلہ تیری مان تیرے سر پہ سیرہ دیکھے حوصلہ جو زین سے اترا ہے وہ آپ پاس نہیں ہے مقتل کی زمین پہ پوری شہادت نہیں پورے مسائب نہیں میں پتہ نہیں کیا پڑتا یہ کسی عزادار حشین کے دو سوال ہے غازی افاظ کے دو مسائب بہت کم پڑے آتے ہیں پہلا مسائب افاظ ہوڑے سے جب زمین پہ آئی تو کیسے آئی دوسرا ذکر جو کبھی نہیں سنا مولا غالی افاظ کا سر جب نیزے پہ نہیں آیا یہ بھوڑے کی گردن میں کس طرح لگتا ہے دریا پہ قبضہ کی افاظ میں جس بندے نے یہ سوال بھیجے ہیں وہ اپنے قلیجہ پکڑے اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں مرنا جائے وہ بندہ میں زندگی میں پہلی پار کسی کے مسائب کے سوالوں کا جواب دے رہو برنا میں مسائب میں جواب نہیں دیا کرتا آپ نہیں بانتنا مجھے پڑھنا دینا ہے دو تین میرے دور پڑھنوں کو میں کبھو لکھنا رہا بھئی اپنے آپ پہ ازار بھائی کبھو لکھنا مجھے دو منٹ پڑھ لے گئے نا اب باس دریا پہ آئے خراب پہ گفضہ کیا اب باس کے کھوڑے نے اتنے زور سے پاؤں مارا پانی میں سر سے لے کے پاؤں تک اب باس کا فتن کی گیا جلال نے آگے سمتے کھوڑا پیاس لگی ہے کھوڑا کہتا ہے نہیں بھوک لگی ہے نہیں گرمی لگی ہے نہیں تھک گیا نہیں جشنی ہو گیا نہیں پھر تُو نے کبھی زمین پہ مستاشی نہیں کی پاؤں نہیں مارا پانی میں انتنے زور سے پاؤں مارا میں سر سے لے کے پاؤں تک بدن بھی گیا کپڑے بھی گئے تُو جانتا نہیں حسین کے بچے بیاسے ہیں ہائے یا وفادار رہا تھی بھجو گازی کے ناکر میں کھوڑے ہو جو مفادار کے ناکر کرنے اپنے آپ کو دو تو ماتن کرو تُو جانتا نہیں ہمتے روئے دوا مجھے دیکھو تُو جانتا نہیں حسین کے بچے بیاسے ہیں میرا مدن بھی گیا میرے کبڑے بھی گئے میری وفا پہ حرف آگیا تُو نے یہ کیوں کیا ہے گھولا سمچکا کرتے اپاس نے کوشش کر رہا ہوں کسی طرح سکینہ کا بھائی بچ جائے سکینہ کا بھائی بچ جائے آج کراچی میں ہی میں بڑے مجھ میں میں شوق کر رہے جو بندہ اس عملے پر نہ رو سکے وہ صبح کی نواز تک جا کے اس صبح دو رکان پڑے حسین کی بیپی سے ماں بھی مانگے سکینہ بیپی میں اس عملے پر نہیں رو سکا مجھ سے کوئی جرم ہو گیا تھا اب پاس میں کہا اشحال کھوڑا تیری اس نوشش کا آس کر کی پیاس سے کیا تعلق ہے کھوڑا کہا پاس میں چانتا ہوں یہ کمیدے پانی خیمے لی جانے دیں گے یہ مشک میں تین بار دیں گے پانی بہتائے گا میں نے جان پوچھ کے پانو آ رہا ہے میرا دیر تھا سنسرے کے پانو تک تیرے سارے کبڑے بھیگ جائے میں چانتا ہیے ہوں پانی خیمے جائے نہ جائے سکینہ تیری لاش پہ آکے میرا دامن نہ چھوڑ دکے سکینہ تیری لاش پہ آکے کرنا جا کرنا جا کرنا ہوسلا کرنا ہوسلا آخے ہوسلا بیٹا ہوسلا ہوسلا ریٹا ہوسلا آکپر کا صدقہ تیری جوانی آتنا بان صرف سوال کا جواب دے لیتے ماما صاحب نہیں بھڑتا صرف سوال کا جواب دے لیتے ماما صاحب نہیں بھڑتا غانی مولا غانی مولا اکپر کا صدقہ مجھے طاقت دوں میں اس سوال کا جواب نہیں لوں میں بھی مرز ہونکے جا رہا مجھ سے خود نہیں پڑا جا رہا میں چاہتے ہیں یہ ہو سکینہ تیری لاش پہ آکے تیرا تاہم میں لچوڑ کے عزقر کے لیے ایک گھوٹ پانی لے لے چلاب پاس پانی لے کے چار اطاف سے حملہ ہوا پہلے تایا بازو گتا فرمایا اکبر صدقہ پھر پایا بازو گتا فرمایا اکبر صدقہ کتاب کا نام ہے اسرار الشہدہ جیز نمبر دو صفحہ نمبر 504 یاد آدمی صاحب کی بنا میں زندگی میں پہلی بار ستنہ سال میں کراچی میں یہ روایت پڑھنا ہوں اس لیے جان پوچھ کے کتاب کا نام لیا میں نے اسرار الشہدہ جیز نمبر دو صفحہ نمبر 504 وہاں سے میں پڑھنا کہا یہ جاتا ہے مجتب کی روایات میں فَدْدَرَوَهُ حَكِيمَ اُنَ تُخَيْلِ مِنْ بَرَاِلْ نَخْلَةِ بِعُمُودَنْ مِنْ حَدِيدٍ عَلَا رَوْسِهِ فَسَكَتَا مُخْحُرَا سِهِ عَلَا قَتَفَيْهِ لفظیں میں نے پڑھ دی ہے کتاب کا نام میں نے لے لیا ہے مقتل کا جملہ یہ ہے کہ حکیم اتنے تفیلے عباس کے سر پہ اتنے زور سے گرز مارا عباس کا سر دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا عباس کا دماغ نکل کے شانوں پہ آگیرا عباس کا سر شگاہ تو ہو گیا عباس کا دماغ نکل کے شانوں پہ آگیرا سوچنے والی بات مجھے یہ بتا کیا عباس میں کوئی یوں حملہ کر سکتا تھا کیا عباس سر چھک سکتا تھا آخر کیوں عباس کے پاس اس ہاتھ نہیں تھے ساتھ تیر لگے ہیں عباس کو ہکوں میں عباس بھٹنوں میں تیر پھسا کے تک ادھر عباس تیر لگانے کے لیے جھکا پیچھے سے اس نے گرز کا وار کیا عباس زمین پہ آیا ہاتھ نہیں تھے مشک بیہ گئی تھی پتہ ہی عباس دیر سے کیسے اترا میں غیر سیادوں کو خطر صاف کر چلتے ہوئے کھونے سے عباس کو احساس ہوا میں اترنے والا ہوں عباس میں کھونے کے کان پہ مورکہ مورکہ کا اشحال میں اترنے والا ہوں میرا تماغ پھٹ گیا میرے سر کے چکڑے ہو گئے میرے پانوز گلم ہو گئے پانی پہ گیا مشک کھر گئی تلوار چھوٹ گئی عباس حسین مجھے دیکھے گا نا غریب ہو جائے گا اشحال میں اتانی کر مجھے اتنی دور لے جا حسین میری لانچ پہ نہ آسکے عباس کا حکم سونا خوڑے نے تیزی پہ میری نجب کیتا اب میں کہا کر تو پتھر ہے وہ مندہ اس میں ماتن رکھیا ادھر کھوڑا تیزی سے چلا ادھر حسین کی لگائے پڑی آواز میں عباس کا گھوڑا دور میں اٹھا میں پھوڑا اور میری کمار ڈھوٹ گئی اور مجھے تلوار اور مجھے ڈھوٹ گئی ایمہ ب Roux strength آپ